اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاءُهُمْ لَا يُعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ اور جب ان سے کہا گیا کہ پیروی کرو اتباع کرو افولو کرو اس چیت کو جو اللہ نے اتارا تو کیا جواب دیا بلکہ ہم تو پیروی کریں گے ہمارے باپ داداؤں کی تو اظہار تاجب ان کے اس جواب پر اگرچہ کہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں شیعہ اور نہ ہدایت کی راہ پر ہوں تو ان کی اس کنڈیشن کے لئے ایک مثال دی جاری ہے جیسے کہ چروہ آپ نے جانوروں کو پکارتا ہو تو سنیے گا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً سُمُّ اُکْمُنْ اُعْمِن فَهُمْ لَا يَعَقِلُونَ تجوید کا قائدہ سنیے یہاں اِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً ہم نے وقف کیا ہے تو یہاں حمزہ پر دو زبر ہیں دو زبر والی تنوین ہے جب یہاں رکیں گے تو علیف میں تبدیل کر دیں گے تو خیال رکھیں اچھا ہے کہ وہاں علیف ہو یا نہ ہو وَنِدَاءً ملا کر پڑھے تو وَنِدَاءً تو مثال ان کی ایسی جنہوں نے کفر کیا جیسے کہ چروہ آپ نے جانوروں کو پکارتا ہو آواز دیتا ہو تو وہ کیا سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں مگر دعا یعنی پکار نیدہ اور چلانا میں دیکھے چروہ آپ پکارتا ہے وہ کچھ کہتا ہے بہت کچھ کہتا ہے کہ رات ہو رہی ہے اس طرف آئیے اس طرف دھوکہ آئے مگر وہ کیا سنتے ہیں دعا پکار اور نیدہ چلانا بہرے گونگے اندے کچھ بھی نہیں سمجھتے تو جس طرح کیسے جانور بھی بہرے اندے گونگے یہ بھی کچھ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں تو اب مسلمانوں سے کتاب ہے اے ایمان والوں کھاؤ پاکیزہ روزی جو ہم نے تمہیں دی ہے اللہ کا شکر کرو اگر تم اسی کی بندگی کرنے والے ہو اب یہاں کچھ حرام جانور کو بتلائے جا رہا ہے انما حرم عليكم المیتتا والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اغطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه ان اللہ غفور الرحیم بلا شبہ تم پر حرام کر دیا گیا مردار جانور اور خون اور خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر پکارا ہوا تو یہاں نوٹ کر لیں غیر اللہ کے نام پر پکارا ہوا اس کا فالسی میں ترجمہ ہوا ہے دوسرے کے نامزد کیا ہوا مفہوم دونوں کا ایک ہے لیکن تھوڑی اس سے مدد لے لیں دیکھئے ہمارے یہاں رکھتے ہیں ہمارے یہاں مزاروں کے نام رکھتے ہیں نا کربلا سے بھی متعلق رکھتے ہیں تو یہ جو بکرے جو رکھے جاتے ہیں کسی کے نام یہ ہے پکارا جانا جب بھی جب وہ محلے میں گھومتا ہے تو کیسے پکارا جاتا ہے یہ فلان ساپ کا بکرہ ہے یعنی فلان باوہ کے نظر کیا ہوا ہے تو اس کو فالس میں اچھی طرح واضح کیا ہوا ہے دوسرے کے نامزد کیا ہوا غیر اللہ کے نامزد کیا ہوا اچھا دوسری بات یہاں نوٹ کر لیں کہ یہاں پر جو ہے نا یہ صرف چار بیان ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ہی چار نہیں سورہ مائدہ میں جائے تین نمبر آیت میں تو بڑی تفسیر سے وہاں پر سارے جانوروں کا ذکر ہے اچھا دوسرا جملہ جو ناچار ہو استرار کی قیفیت غیر باغن اس کا ارادہ نا فرمانی کا نہ ہو ولا عادنہ حد سے تجاوز کرنے کا تو اس پر کوئی حرج نہیں اسے کیسے سمجھیں گے دیکھیں جنگ کا میدان ہے اور جنگ کے میدان میں ایک دوسری کو نقصان پہنچانا پانی بن کرنا تو اس وقت ایسی کنڈیشن ہوئی کہ بھوک کے وئے سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے تو اپنی موت کو بچانے کے لئے یہ حرام کردہ جن کا نام لیا گیا ہے اسے صرف جان بچانے کے لئے جو ناچار ہے پریشان ہے ارادہ نا فرمانی کا نہ ہو اور نہ حسے تجاوز کرنے کا کہ پیڑ بر کھائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس پر کوئی کنہ نہیں اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے انہ الذین یکتمون ما انزل اللہ من الكتاب ویشترون به ثمن قلیلا اولئیک ما یأکلون فی بطونہم الا النار وَلَا يُقَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ پیشک جو لوگ چھپاتے ہیں جو کچھ کہ اللہ نے اُتارا کتاب سے اس سے ملتے ہیں جو اتیایت پہلے بھی گزر چکی ہے اور خریدتے ہیں تھوڑا سا مول یہ لوگ کیسے ہیں آگ کھا رہے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ اللہ ان سے قیامت کی دن بات نہیں کرے گا اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا دیکھیں یوزک کی تسکیہ کا لفظ پہلے بھی آیا ہے جب نبی کے ساتھ آتا ہے تو ہم معنی کیا کرتے ہیں شرک کی آلہ اس سے پاک کرتا ہے اب یہاں اللہ یعنی اب قیامت میں ان کی کنڈیشن یہ ہے جہے سب حرام کھا کر آئے ہیں شرک کر کے تو ان کو گناہوں سے پاک تو نہیں کرے گا گناہوں سے پاک ہونے کریے توب آو استقوار اور ان کے لئے دردناک عذاب یہ کیسے لوگ ہیں کیوں اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں سے پاک نہیں کرے گا اولائیکا اللہذین اشترہوا ضلالت بالہداء والعذاب بالمغفرة فما اصبرہم علن نار یہی تو لوگے جنہوں نے ہدایت کے بدلے گم رہی خریدی مغفرت کے بدلے عذاب خریدا ادھار تاجب کیا ہی برداشت کرنے والے ہیں آتش جہنم کو فما اصبرہم یہ کیا ادھار تاجب اس کے پہلے بھی اس قسم کے آیت گزر چکی ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاطٍ بَعِيدٍ یہ جو عذاب کا ذکر ہوا نا یہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو برحق نازل کیا ہے اور یہ نہیں سنتے اس لئے ان کے لئے یہ عذابات اور جو لوگ اختلاف کرتے ہیں کتاب میں وہ سخ بڑی اختلاف میں ہیں بڑی دور کے تو یہاں پر ہم نے آپ کو لکھا ہے کہ عذاب تو زیادہ عذاب پیش کیا گئے ہیں تو اردو میں کہیں گے عذابات اور عربی میں قادبہ تو بہرحال آج کا یہ صفحہ ہمارا اس میں جو مثال دی گئی اس پر گوھر کریں اور ان کی ہٹ دھرمی اور زب پر گوھر کریں اور جانور کے تعلق سے بھی ہم نے بتایا کہ یہاں پر چند جانور کا ذکر ہے باقی سورہ ماہیدہ میں آپ جائیے تو تین آیت پر بڑی تفصیل سے ذکر ہوا ہے تو آج اتنا ہی و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ یالف سور cried سورہ پڑی ت Feels جانور جس jesteśmy تو آج اتنا fundament پھست مثال موسیقی